بسم اللہ الرحمن الرحیم بنجر دیکھنا ہمارے نصیب میں لکھا جائے گا اس کے علاوہ چنہ مارکیڑ کی کمی کا رجعان کو دیکھتے ہوئے مزید کیا بڑھ سکتا ہے چانس لینا چاہیے یا یہاں پہ سیل کر دینا چاہیے اور ساتھ ہی کنولا اور سرسوں میں مضبوط پوزیشن کیوں بن رہی ہے حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گندم کی بجائے کنولا اور سرسوں میں زیادہ بجائی ہونے جا رہی ہے اس بات پر بھی ڈسکس کریں گے کہ کسان کو مافیا کیوں کہا گیا تو یہ مزید آ کے ڈسکس کریں گے تو ریٹس کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے مونگ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیڑ میں مزید تیزی کا سما دیکھتے ہوئے غلہ منڈی پپلا میں کافی جمپ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ نو ہزار پانچ روپے فی ایمان تک ریٹ رہا اس کے علاوہ سرگودہ فیصل آباد اور سندھ ہیدر آباد میں بھی زبردست جمپ لگ چکے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مزید اسی طرح کھوٹ نظر آئی تو مارکیڑ بارہ ہزار کے قریب جا سکتی ہے سرگودہ مارکیڑ نو ہزار ساسو پچاس روپے اور فیصل آباد مارکیڑ دس ہزار ایک سو روپے فی ایمان تک ریٹ رہا جبکہ سندھ ہیدر آباد دس ہزار تین سو روپے فی ایمان پر کلوز ہوا دھان کے حوالے سے بات کریں تو پندرہ زیرو نو تین ہزار نو سو روپے جبکہ ون زیرو نائن دو ہزار چھ سو پچاس روپے فی ایمان پر مستقی کم رہی گینولا کے حوالے سے بات کریں تو مارکیڑ میں کف ہی ٹھہرو بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پہ مضبوط پوزیشن بھی لگ رہی ہے اس کی مین وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ مضبوط پوزیشن میں بروکرز یا اسٹاکسٹ کیوں بیٹھے ہیں اس کی مین وجہ کہ بروکرز مضبوط پوزیشن اس لیے بتا رہے ہیں ملرز کی گاگ پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے اور نئی فصل کے آنے میں تقریباً تین مال لگ سکتے ہیں زیادہ تر ملرز کوشش کرے گا کہ پرانے مال کو ہی خریدا جائے اور زیادہ سے زیادہ ایل کی ایوریج کو کنٹرول کیا جائے باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیڑ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے آج غلم انڈی پپلا میں رہا جبکہ ملتان تین ہزار پچاس روپے اور فیصل آباد تین ہزار ایک سو پچیس روپے فی منتا گریٹ ریکارڈ کیا گیا مکی کے حوالے سے بات کریں تو ایک سو روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں دو ہزار پانچ سو روپے فی منتا گریٹ رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار نو سو روپے فی کوئنٹل جبکہ اسلام آباد مارکیٹ پچیس روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے سات ہزار چھ سو پچیس روپے فی کوئنٹل پر بند ہوا فیصل آباد مارکیٹ چھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا اور ساتھی کسان کو ایک بہت بڑا مافیا ٹھہرایا گیا اور وزیر علی مریم نواز نے کہا ہے کہ گندم کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا آسان طریقہ ہے کیونکہ کسان ایک مافیا ہے ہم نے گندم نہ خرید کر اور قیمتیں کنٹرول کر کے مافیا کا سر کچل ڈالا ناظرین گرامی کسان ایک ریٹ کی ہڈی ہے ہمیں ہر لحاظ سے کسان کو بچانا چاہیے اگر اسی طرح کسان کی ٹانگیں کھینجتے رہے تو ایک دن ہمیں گندم کے ساتھ ساتھ دوسری فصلوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر ہمارے حکمران زراد کو نہیں بچا سکتے تو آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام تیار ہو جائے کہ گندم کی ایک بوری بھی عوام حاصل کرنے کے لیے تڑپے گی اللہ کرے ایسا نہ ہو مزید آگے بڑھتے ہوئے گوارہ مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے سون ہزار پانچ سو پچاس روپے سے سات سو روپے فی کونٹل پنجاب بھر میں رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو یک طرفہ مندی کا رجان دیکھتے ہوئے آج آدم شگر مل بارہ ہزار پانچ سو پچیس روپے جبکہ جی ڈی ڈی ڈبل جو مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے بارہ ہزار ایک سو روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا جورباد شگر مل بارہ ہزار سات سو پچاس روپے فی کونٹل تک ریٹ رہا کپاس کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں آٹھ ہزار سات سو روپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ پنجاب شرح بزار کی بات کریں تو نو ہزار پی فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلہ میں اکتیس ہزار پانچ سو روپے جبکہ سرگودہ مارکیٹ بتیس ہزار ایک سو پچیس روپے پہ مستقیم رہی اور فیصل آباد مارکیٹ میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے اکتیس ہزار سات سو پچاس روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ پر ایک روپے مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے دو سو پچانوے روپے فی کلو گرام پر کلوز ہوا ناظرین گرامی وقتی طور پر یہ کمی کا رجان دیکھا جا رہا ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ تین سو روپے پلس مارکیٹ جا سکتی ہے آخر پر تل کی بات کریں تو گیارہ ہزار پانچ روپے آج غلام انڈی پپلہ میں رہا جبکہ بکھر مارکیٹ کی بات کریں تو بارہ ہزار دو سو روپے سے بارہ ہزار پانچ روپے فی منتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ